سوال یہ ہے کہ زکاة کی رقم سے غریبوں کو تجارت کرانا کیسا ہے ان سے تجارت کے لئے دیتے ہیں تاکہ آپ تجارت کریں اور تجارت کریں اور اس پر نگرانی رکھتے ہیں لیکن غریب آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رقم میری ہے یا نہیں ہے تو الجواب حاملنہ مسئلیہ اگر زکاة کی رقم غریب کو تجارت کرنے کے لئے مالک بنا کر دی جاتی ہے تو جائز زکاة ادا ہو جائے گی لیکن زکاة یہ اس ڈر سے کہ یہ غریب کھا لے گا اور پھر کاروبار نہیں کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا یہ ساری باتیں جانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیسے ہیں تم کاروبار کر لو اور جب نفع ہے تو نفع بھی تم لک لو لیکن اس پیسے کو کھانا مت اور اس پیسے کو کہیں لگانا مت یہ ہمارا ہے تو ایسے اگر کہے گا کہ ہمارا ہے تو زکاة ادا نہیں ہوں الا یہ کہ یہ کہیں اسے لے کہ تم تجارت کرو اور اسے کچھ بھی نہ کہے کہ یہ واپس دینے ہیں ان کے اللہ خیر کرے گا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے تم تجارت کرو اب وہ مال ڈوب جائے یا اس کی تجارت کو نفع ہو اور تجارت آگے بڑھ جائے اور وہ اس کو پیسہ لٹانے کے لئے آئے تو یہ اس سے نہ لے اور کہے کہ یہ تمہارے ہیں کہ تم تب بھی زکاة ادا ہو جائے گی شروع سے اس کی نیت ہو کہ یہ میں زکاة کے رقم اس کے حوالے کر رہا ہوں اور اسی کی ہے دل میں نیت کر لے اور اس کو دے اور اسے منع نہ کرے کہ یہ میری ہے یہ نہیں کہے میری ہے اس کو دے دیں اس کو مالک بنا کے دے دیں تو بالکل اس کی زکاة ادا ہو جائے گی واللہ ہم عالم اس سوائے سوائے ڈقی بائے سوائے بائے صورت قیار